hello everyone i hope this message finds you fit and fine my name is shashank tyagi اور آپ کا سواغت ہے geopolitics simplified series میں آج ہمیں بات کرنی ہے india and act east policy پر word کو break کر لیتے ہیں act represents action east represents direction یعنی کہ india کی foreign policy کا ایک important branch ہے act east policy india کا eastern area india کے لیے important ہے politically economically security wise and that is why we are having core focus in this area we want deep engagement ہم اور زیادہ engagement چاہتے ہیں اس area سے کئی لوگ جو international relations کو ابھی جاننے لگے ہیں تو ان کو یہ ورڈ political economic security geopolitical یہ کچھ بوریت جیسے لگتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ کہیں دور ہو رہا ہے ان پر اس کا کوئی impact نہیں ہے ٹھیک ہے ہے foreign policy تو کیا ہوا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ india کی act east policy کا success سیدھے سیدھے ہمارے دیش کی security اور ہماری prosperity سے جڑا ہوا ہے international level پر india کا کیا stature ہوگا اگلے دس سالوں میں وہ بھی act east policy سے جڑا ہوا ہے وہ کیسے جڑا ہوا ہے اسی بات کو آج ہم جانیں گے میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے جو questions ہیں وہ prelims میں بھی بن سکتے ہیں چونکہ جیسے کچھ projects کی میں ہاں پر بات کروں گا کالادان multimodal projects trilateral highway project تو ہمیں locations پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان projects کی وہاں سے question بن سکتا ہے آپ کے prelims میں میں اس کے perspective سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے the difference between look east policy and act east policy کیا فرق کیا ہے 1992 میں پی وی نرسمہ راؤ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے look east policy start کی دوزار چودہ میں مودی جی جب prime minister بنے انہوں نے act east policy نام دیا کیا کیا کیول یہ نام کا بدلاؤ تھا یا کام کا بدلاؤ بھی تھا ہم جانیں گے اس بات کو اور میز perspective سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے india what india stands to gain from act east policy right what are the recent developments in this area یعنی کہ ہم کیا gain کرنے والے ہیں اور اس area میں ابھی ہم نے کیا کیا initiatives لیے ہیں یہ ہمارے folder points ہوتے ہیں اپنی answer کے ٹھیک ہے اور interview stage پر تو آپ سے پوچھا ہی جا سکتا ہے کیونکہ you have gone through international relations تو وہ آپ سے tricky question پوچھ سکتے ہیں جیسے اگر act east policy میں انڈیا کے engagement کی بات کریں تو انڈیا is investing substantially انڈیا جاپان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے ہے کہ اس area کو develop کرنا ہے deeply engage کرنا ہے لیکن کون سے hurdles ہیں اس بیچ چائنا کی کیا counter strategy ہے جس کی وجہ سے ہماری act east policy اپنے potential کو پانے میں کچھ دکتیں ثابت کر سکتی ہے یعنی کہ دکتیں پیش آ سکتی ہیں جانتے ہیں اس بات کو تو سب سے پہلے تو آپ timing دیکھیں 1992 کی تو کوئی بھی action جو ہوتا ہے international relations میں ایسے نہیں ہوتا تار کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں دوسرے کسی event سے 1991 میں ہوا تھا USSR کا disintegration ابھی اس کو مت پڑی اس کیول سنیے 1991 میں USSR کا disintegration ہوتا تھا ہے ٹھیک ہے اور USSR آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا ایک traditional ally رہا ہے وہی USSR جس نے انڈیا کی جو gross story تھی 1950-60s کی gross story جہاں پہ ہم نے heavy industries میں invest کیا تو وہاں پر technology capital plus defense تو ان سب میں USSR نے ہمارا ساتھ دیا 1971 میں liberation of war liberation of bangladesh وہاں پر بھی USSR نے ہمارا ساتھ دیا تو یعنی کہ وہی USSR اگر disintegrate ہو گیا تو ایسے میں انڈیا کو چاہیے تھا اب ایک strategic alignment with the new power اور وہ new power کون تھی USA اب آپ سوچیں گے کہ سر USA کہاں ہے اور ہم یہاں لوکیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا connection connection ہے ابھی ٹھہریے تو ذرا تو connection ہے تو ایک بات تو clear ہو گئی آپ کو اور کیا چل رہا تھا اس time پر 1991 میں انڈیا نے face کیا balance of payment crisis یعنی کہ ہمارا جو foreign exchange reserve تھا وہ ماتر اتنا گھٹ کر رہ گیا تھا کہ ہم کیول تین ہفتے کا import کر سکتے تھے foreign exchange reserve which is necessary for paying for the imports which we are having سوچے کروڑویل آپ نے لیا ایران سے عراق سے تو ان کو کیا دیں گے روپیہ تھوڑی نہ دیں گے that's that was not an international currency that is not an international currency تو کیا چاہیے جو وہ accept کریں اور nationally popular currency کونسی تھی جس کو ہم کہتے ہیں reserve currency US dollar اب وہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے کم تو ایسے میں وہ کم کیوں پڑھ رہا ہے آپ کے پاس دو قارن ہو سکتے ہیں یا تو import بہت زیادہ کر رہے ہو foreign exchange reserve آپ کا کم ہو رہا ہے right اور ساتھ میں ایک جڑا جڑا ہے کہ آپ کا export جو ہے وہ کم ہے بھئی جب export آپ کر نہیں رہے اتنا تو export نہیں کرو گے تو foreign exchange reserve تو کم ہی آئے گا نا اور import آپ کرے جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے بچا کچھ ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا تو اس سے دکت ہے کہ آپ پیش آئیں گی کچھ سمیں بعد جب آپ کو crude oil لینا ہوگا other essential items لینے ہوں گے تو foreign exchange reserve آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ trade ہی نہیں کر پائیں گے اور trade نہیں کر پائیں گے تو آپ کی economy کیسے چلے گی تو ایسے میں pitch in کس نے کیا تھا آئی ایم ایف نے کیا تھا اب آپ سوچیں گے یہ قڑی یہاں سے کیسے جڑی یہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کو اپنے trade کو improve کرنا ہے تو آپ کو different markets کے ساتھ attach ہونا پڑے گا یعنی کہ انڈیا اپنی چاہے وہ agriculture products کی بات کریں چاہے وہ services کی بات کریں اور اس time پر جو ہماری manufacturing proness تھی جو بھی level تھا although we have improved considerably from that point of time لیکن اس کے لیے بھی ہمیں market کی ضرورت تھی وہ market جو accessible ہو اور accessibility سب سے بڑی کہاں ہوتی ہے neighborhood میں ہوتی ہے تو اسی قڑی سے آپ سمجھ لیجے کہ سوچا گیا کہ ہاں جو east area ہے ہم وہاں پر آسانی سے connect کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے products کو جو placement ہے وہ European market میں ملنا مشکل ہو سکتا ہے right but اگر ہم بات کریں Indian products کی ان آسیان countries میں تو moreover ہماری جو culture ہے economy ہے وہ کافی حد تک جو ہے match کرتی ہے جہاں choices match کرتی ہیں وہاں پر market match کرتی ہے my friends تو یعنی کہ یہ کچھ links تھے اب ان links کو دیکھتے ہوئے actions کیا drive ہوئے سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چائنہ بہت تیز سے بڑھ رہا ہے اور چائنہ already ہمارا established adversary بن چکا تھا 1962 war right اور اس کے بعد بھی ہم نے چائنہ کے کئی سارے claims دیکھ چکے تھے تو ایسے میں چائنہ کے influence کو ہمیں counter کرنا تھا چائنہ اپنی economy کو بڑھانے کے لیے اس east والے area کو اس کی market کو capture کرنا چاہتا تھا ہم چاہتے تھے کہ اس کا benefit ہم بھی لیں تو counter is one point right second improve relationship between India and ASEAN کیونکہ یہ ایک ایسی grouping تھی جس کو support تھا USA کا yes اور آپ سوچیں گے کہ USA اس area میں کیوں interested تھا آپ خود ہی سوچئے کہ اگر یہ area اس area کے جو 10 nations ہیں you can take a look Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Singapore, Bruni and these Philippines اگر یہ capitalist policies کو اپنا لیتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا USA کو number one فائدہ کہ یہاں پر جو Chinese communism کا expansion کا threat ہے وہ کم ہو جائے گا right تو ایسے میں کیا آسیان میں China member ہے نہیں ہے تو اگر یہ دیش آپس میں ایک unit ہو جائے اور ان کا سپنا ہو economic power بننا اور وہ economic power بنے capitalist means سے اور اس میں جو ان کو help چاہیے in terms of investment technology connecting their market to the European market وہ اگر US اور western European دینے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ کو ہی لگتا کہ یہ win-win situation ہو جائے گی USA کے لیے اور آسیان countries کے لیے کیونکہ انہوں نے already دیکھ چکا تھا کہ Chinese model is this model of USSR یہ اتنے successful نہیں ہے کیونکہ USSR کا تو disintegration ہو چکا تھا right 1991 میں اور China اپنی growth trajectory پر چل رہا تھا جو wonders China نے create کرے وہ دکھنے ابھی باقی تھے okay تو ایسے میں یہ ایک important region بن گیا حالانکہ inside story یہ ہے کہ اس میں بھی جو آپ کا لاوس ہے کمبوڈیا ہے مہنمار ہے یہاں پر چائنا کا ایک اچھا خاصا influence رہا ہے right تو ایسے میں اب آپ کو connect بن گیا ہوگا recover from the loss of the so improve کرنا ہے آسیان کے ساتھ relation اور جو ہم نے ایک دوست خویا تھا USSR خویا تھا ایک ally خویا تھا اور وہ USSR 1991 میں خود اس کی domestic policies اب align ہونے لگ گئی liberal countries کے ساتھ کیونکہ USSR میں 1991 کے بعد آیا یلسٹین ایرا یلسٹین نے leadership سنبھالی رشیہ کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب رشیہ وہ مضبوط رشیہ نہیں ہے جو all weather friend کی بھومی کا نبھا سکے تو ایسے میں ہمیں recover کرنا تھا اس loss سے new strategic partner ڈھوڑنا تھا right so build a relationship with USA and allies of USA in Southeast Asia کیونکہ USA I told you the story USA was supporting these nations تو ایسے میں ان کے ساتھ alignment سے ہمارا USA کے ساتھ بھی alignment بن سکتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو core areas ہیں کی why we devise this plan I think اب آپ کو clear رہے گا CIRB some keywords so that you can reproduce an answer اب benefits کچھ ہوئے کی نہیں ہوئے جی ہاں benefits ہوئے phased manner میں ہوئے اب international relations میں constituents struggle کرتے ہیں کچھ words کو سمجھنے میں جیسے یہاں پر آپ کو دیکھے گا پہلے انڈیا ایک sectoral dialogue partner تھا اس کے بعد آسیان میں full dialogue partner بنا اور اس کے بعد observer بنا اور یہاں پر member بنا آسیان regional forum کا تو ان words کا مطلب کیا ہے کیا ان کو ایسے بس رٹ لیا جائے نہیں ضرورت نہیں ہے رٹنے کی دیکھیں بہت ہی practical ہے logical ہے مان لیجئے آپ ہیں آسیان ٹھیک ہے اور ہم ہیں انڈیا اب ہمیں آپ کے ساتھ engage کرنا ہے so that we can increase economic transactions security perspective political weight بڑھایا جا سکے لیکن آسیان ہیں آپ آپ آسانی سے ہمیں entry نہیں دیں گے کیونکہ آسیان ایک regional grouping ہے right تو وہ کہے گا کہ دیکھیں میں تو جو ہوں east asia right south east asia کی ایک unit ہوں south east asia یعنی کہ east of asia and اس میں بھی south right south east asia لیکن جو india ہے وہ south asia تو ہے لیکن east asia نہیں ہے right india south asia تو ہے east asia نہیں ہے یہ تو south east asia کی unit ہے تو اس میں ہم india کو تو entry دیں گے نہیں تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن کہ india کو sectoral dialogue partner بنا لے اس کا مطلب ہے کہ india آپ ہمارے ساتھ trade کرنا چاہتے ہو india گا جی ہاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ جو dialogue ثابت کریں گے یعنی کہ ہماری meetings میں ہم جب dialogue ثابت کریں گے تو کچھ sectors میں ہم آپ کو allow کریں گے کہ آپ اپنی بات رکھ سکتے ہو for example ipr ipr تو آج کل کافی popular sectoral dialogue بن گیا ہے لیکن جس time کہ ہم بات کریں وہاں پر اتنا زیادہ popular نہیں ہوا تھا لیکن it is an example اور دوسرا example لے سکتے ہیں trade mechanism tariffs یعنی کہ import duties تو ایسے کچھ مددے جو ہیں آپ sectoral dialogue میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ sectors رکھیں جس پہ ہم آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں اس کے بعد جب status improve ہوتا ہے تو بنتے ہیں آپ full dialogue partner کہ اب trade سے جڑے ہوئے جتنے مددے ہیں کیونکہ economic engagement ہو رہا ہے نا تو کیونکہ lookist policy میں جو focus تھا وہ دو area پر تھا ASEAN اور economic integration اب economic integration ہے تو پہلے آپ sector تھے اب آپ full dialogue ہیں یعنی کہ اب اس سے جڑے جتنے مددے ہیں آپ ان کو لے کر ہمارے ساتھ dialogue ثابت کر سکتے ہیں right اس کے بعد جو status ہوتا ہے observer یعنی کہ آپ ASEAN کے سمٹس میں invite ہوں گے observer بنیئے vote کی power آپ کے پاس نہیں ہوگی right لیکن یہ بھی status کو improve کرنے والی بات ہے member بنے ASEAN regional forum کیونکہ ASEAN چاہتا تھا کی ASEAN جو region ہے آس پاس کے جو دیش ہیں ان کے ساتھ بھی جو best potential نکال کر وہ اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے وہ بڑھا ہے تو اس میں india became a member تو اس سے ہمارا bilateral trade improve ہوا تو اگر آپ سے کہا جائے کہ 1992 میں جو lookist policy تھی کیا اس کی اگر ہم 20 سال کو analyze کریں کیا اس میں benefit ہوا جی ہاں status کا improvement ابھی آپ کو سمجھایا اور overall جو objective تھا economic integration تو ہاں اس objective میں بھی ہم نے bilateral trade improve کیا right لیکن 2010 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب lookist policy پر india کا engagement slow ہو گیا اب slow کا مطلب کیا ہے slow کا مطلب یہ ہے کہ جو promises کرے گئے تھے ASEAN countries کو کہ ہم connectivity پر projects پر اتنا زیادہ spend کریں گے کہ آپ کی market ہماری market سے اور زیادہ connect ہو پائے گی ہم اور زیادہ partnership کے نئے طریقے کھو جیں گے تو ویسا کچھ زیادہ ہوا نہیں تو اس ویسے 2010 سے 2014 یعنی کہ چار سال کا جو period تھا وہ ایک lookist policy کا ایک ایسا period تھا جہاں پر وہ shine جو ہے وہ کم ہو رہی تھی 2014 میں regime change ہوتا ہے انڈیا میں اور اب ایک نیا word آتا ہے actist policy AEP کیا یہ ایک skival world change تھا نہیں کافی کچھ change ہوا act eastern area کو لے کر اب کیا changes ہوئے دیکھیں سب سے پہلا focus تو کہا گیا کہ دیکھیں ہم renew کریں گے renew کریں گے اپنے ties آسیان کے ساتھ کیونکہ چار سال میں down ہوا ہے اب ہم renew کریں گے ساتھ میں کہا کہ ہم involvement رکھیں گے اور اپنی presence رکھیں گے INP دو باتیں کہی گئی اب involvement and presence کا مطلب کیا ہے یعنی کہ جو آسیان countries کے issues ہیں ہم یہ نہیں مانیں گے کہ وہ آسیان countries کے issues ہیں اور اس میں ہم engage نہ کریں for example اگر Vietnam is facing some troubles from China's side and Vietnam is not able to actually extract or explore natural gas reserves in its EZ تو اب ہم آگ بند کر کے بیٹھیں گے نہیں کہ ہم تو کیونکہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں نہیں ہم اب act کرنے کے لیے آئے ہیں تو یعنی کہ اب ہم اس کے ساتھ engage کریں گے اس کو اگر credit line کی ضرورت ہے for example انڈیا gave 50 million credit line so that انڈیا is actually expanding its presence in this region for natural gas reserves تو یعنی کہ ہم اپنے involvement and presence کو بڑھائیں گے کیونکہ benefit international politics کے چیس بورڈ پر اس کو ہی ہوتا ہے جو timely اپنی چال چل دیتا ہے right بیٹھ کے calculation والوں کو کیول اتنا ہی ملتا ہے جو باقی action لینے والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں right اس کے بعد ہم encourage کریں گے economic and security partnership اب یہاں پر آپ کو ایک difference نظر آئے گا جب میں lookist policy کی بات کر رہا تھا تو میں نے اس میں آپ کو دو ہی term بتائی تھی کہ آسیان پر focus کرنا ہے اور economic integration کرنا ہے لیکن یہاں پر security also became an important pillar اور اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا time بدل چکا تھا 2014 میں China ایک الگ level پر پہنچ چکا تھا China ایک military power بن چکا ہے China South China Sea میں اپنے جو claim ہے اس کو پانے کے لیے زبردست exercises کر رہا ہے تو ایسے میں اس region کی security انڈیا کی security سے بھی جڑی ہوئی ہے right تو ایسے میں اس پر ہم نے focus کیا ساتھ میں one billion dollar ہم نے allocate کیے کہ ہم آنے والے سالوں میں spend کریں گے connectivity پر اس کو ہم کہتے ہیں connectivity diplomacy connectivity diplomacy reason دیکھیں ان دیشوں کو بھی تب ہی ہم سے فائدہ ہوگا جب ہم connected ہوں گے by roads railways right so that ان کی market کیونکہ جیسی ایک highway بنتا ہے نا تو اس highway کے آس پاس کہ جو گاؤں ہوتے ہیں جو areas ہوتے ہیں ان کا بھوشیہ بدل جاتا ہے کیونکہ اس area کے آس پاس اب industries establish ہو سکتی ہیں کیونکہ اب ان کے لیے آسان ہوگا اپنے products کو ایک market سے دوسرے market میں بھیجنا تو یعنی کہ connectivity جو ہے وہ کسی area کے future کو transform کرنے کا power رکھتی ہے تو انڈیا نے کہا ہم اس پر invest کریں گے ساتھ میں reinforce people to people contact آپ سبھی کو پتا ہے کہ اگر ہم انڈیا اور آسیان کی بات کریں تو buddhism is a strong you can say a bridge which actually connects us تو ہم اس bridge کا ساتھ میں جو cultural aspects ہیں ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں in a positive sense that is a soft power of india which india has to use ساتھ میں دیکھئے lookist policy یہ تو آپ کو difference میں نے بھی بتایا تھا کہ focus تھا آسیان پہ economic integration پہ لیکن اگر ہم دیکھیں activist policy یہ difference سے دھیان رکھے گا ہم نے آسیان کے ساتھ ساتھ economy integration کے ساتھ اب e-station countries پہ بھی focus کیا اور ساتھ میں security cooperation اب اس کا مطلب کیا ہے موڈی جی نے کہا کہ دیکھئے اب ہمارا focus آسیان سے نہیں ہوگا صرف اب ہم چاہیں گے بالکل pacific تک یعنی کہ آپ example دیکھ لیجئے پہلے ہم کیول آسیان پر focus کر رہے تھے اب فیجی and 13 small island countries of oceania they are جس کو ہم کہتے ہیں far east اب وہ بھی ہمارے act east کے radar میں ہیں right تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں eastern part that is also there اور security cooperation جو ہے اب ایک important pillar ہے انڈیا کی activist policy کا اور security cooperation کو activist policy میں رکھنا ایک اور example ہے مطلب اس کا ایک اور symbol ہے وہ symbol ہے کہ انڈیا کا جو stature ہے وہ increase ہو رہا ہے security کا ذمہ وہی لے سکتا ہے جس کے پاس کچھ power ہو right so it is it shows an increment of the power status of india in this region clear بات دھیان رکھئے گا بات کو اب activist policy کے four seas ہیں ہمارے ٹھیک ہے سب سے پہلا commerce پھر آپ کا capacity building یعنی کہ engagement in terms of education technology sharing پھر اس کے بات ہے connectivity bridges road railways inland waterways اور اس کے بات ہے culture four seas دھیان رکھئے گا answer میں مزہ آ جائے گا کچھ نہیں آپ بھولیں گے ٹھیک ہے اب merits کیا کیا ہیں اس کی پہلا merit دیکھیں active policy میں بہت important بات ہوئی کہ north east کو pivotal center مانا گیا یعنی کہ aep کی جب بھی بات ہوگی تو north east کی بات ہوگی ایسا کیوں آپ location دیکھئے نا this is india's north east اور یہاں پر ہے آپ مینمار مینمار کو مانا جاتا ہے india's door into asean اور اگر ہم connectivity یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں market یہاں سے connect کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتائیے north east کا future change ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم یہاں سے connect ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے یہاں trade increase ہوگا تو مجھے بتائیے jobs increase ہوں گی ہوں گی تو جو north east میں youth ہے اب وہ اس کا standard of living improve ہوگا تو وہاں پر جو stability آئے گی کی نہیں آئے گی جو ہم دیکھتے ہیں unstability that some youth some people actually get engaged into these outfits which question the legittimacy of indian state تو ایسی میں improvement ہوگا تو ظاہر سی بات stability آئے دھیان رکھے گا اس کو اور اب act east policy کتھ successful ہے یہ north east میں ہم کیا transformation لائے اس بات سے ندھاریت ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اتنا important ہے کہ اس time پر we have a dedicated ministry for north east we call it donor d o n e this separate department for that now recognizes both economic and geopolitical power of southeast station countries یہ merit ہے ایکٹیس policy اب جو لوگ سوچ رہے ہوں جہاں ایکنمی پاور کیونکہ اس area میں ایکنمی گروت جو ہے وہ increase ہو رہی ہے مضب ایکنمی گروت is like world's 75% ایکنمی گروت rate belongs to this particular region میں پچھلی ساؤت ایشیا پر جو میں نے focus کیا تھا ساؤت چینہ سی والا جو میں نے ویڈیو کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ world کا around 60% GDP وہ ان nations میں ہے اگر growth rate کی بات کریں تو 75% growth rate اس region میں تو growth rate کیا represent کرتا ہے production اتنا ہو رہا ہے تو لوگ کا standard of living improve ہو رہا ہے تو ایسے میں یہاں پر آپ اپنی market connect کر سکتے ہیں جیو پولٹیکل پاور اس وجہ سے یہ بن رہے ہیں کیونکہ اب یوروپ یو ایس ہر کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہے یہ ان کی location ایسی ہے کہ چائنا رشیا ان کے weight کو counter کرنے کے لیے ایک strategic alliance بن کر بیٹھ گئے ہیں کس کے لیے US and European nations کے لیے تو ایسے اگر انڈیا ان پر فوکس کرتا ہے تو یعنی کہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ improvement ہوگا کچھ نہ کچھ کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ انڈیا ایک regional جو power بن کر اُبھر سکتا ہے اپنے لئے جو benefit وہ پاس سکتا ہے اب بات ہے infrastructure development کی یہ ایک important pillar ہے actist policy ہم interlink کر رہے ہیں market کو through roads bridges multimodal projects اب اس میں actist میں ہم نے کچھ initiatives لیے ہیں جیسے ki Myanmar to Missouri ہم بس service start کی ساتھ میں انڈیا ان بانگلدیش میں ہم rail link improve کر رہے ہیں اور اس کا purpose کیا ہے کہ دیکھئے اگر mainland سے بانگلدیش میں سامان آسانی سے جا سکے گا بانگلدیش کے تو وہ نورث اس میں جا سکے گا نورث اس سے وہ آسیان میں آسکے گا تو ایسے میں بانگلدیش ایک important step ہے in انڈیا ایک ٹیسٹ پولیسی ساتھ میں بانگلدیش کے ساتھ انلین وارٹر ویس کو م یوٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں مینمار کے ساتھ ہم کالدان ملٹی موڈل پروجیکٹ لارہے ہیں huge investment is going on in that area ستھوے پروجیکٹ پر ہم نے huge investment کیا ہے ساتھ میں انڈیا مینمار and Thailand trilateral highway تو یعنی کہ کالدان ملٹی موڈل پروجیکٹ کولکاتا سے لے کر connect کرے گا آپ کے مزورب تک اور یہاں پر جو یہ trilateral highway ہے یہ connect کرے گا منیپور سے لے کر Thailand تک تو یعنی کہ ہم نورتیز کے potential کو use کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں ہم جیپین کے ساتھ مل کر ہائیڈو پارک جو potential ہے ان آسیا nations کے اس کو ٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں جیپین کے پاس ہے تیکنیلوجی جیپین کے پاس ہے capital ہم کولیبریٹ کر کے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس بھی تیکنیلوجی ہے دیا ٹیلیٹرل ہائیوے کا تو location دھیان رکھئے گا دیکھیں مورے جو ہے وہ انڈیا میں پڑھتا ہے منیپور میں اور یہاں پر آپ دیکھ رہا ہوگا میسوٹ یہ پڑھتا ہے تھائیلین میں یہ لوکیشن سے کوششن آسکتا پلنس میں دھیان رکھئے ساتھ میں اگر مینمار کی بات کریں تو انڈیا لارجس ایکسپورٹ پارٹنر میں سے تو اگر مینمار میں ڈیبیکل بھی ہو رہا ہے دیموکرسی کا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ایک بہت بیلنس سٹینڈ بنا کر رکھا یعنی کہ انڈیا نے کھلے طور پر سٹارٹنگ میں مینمار آرمی کے خلاف بن گئی تھی مینمار جنگل میں ہم نے اس کو کلین سویپ کیا تو ایسے میں ہمیں ایک سٹریجک بیلنس بنا کر چلنا پڑتا ہے کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سٹریجک ایمبیگیٹی ہے جو انڈیا بنا کر چلتا ہے مینمار کو لے کر یہ آپ کا کلکالادان ملٹی موڈل پروجیکٹ کلکالادان سے ہم کنیک کر رہے ہیں ستوے اس کے بعد پلیٹوا اور اس کے بعد تو پہلے آپ سی کے روٹ سے آ رہے ہیں پھر ریور کے روٹ سے جا رہے ہیں پھر آپ روڈ کے روٹ سے جا رہے ہیں اور کنیک کر رہے ہیں آپ میزورم میں ٹھیک ہے اب سنگاپور کے ساتھ ہم نے کچھ ڈیولپمنٹس کی ہیں جیسے کی سنگاپور جو ہے پہلے ایسا دیش بن گئے آسیان کا جس کے ساتھ ہم نے سیپا کیا ہے سیپا کا مطلب کیا آسانی سے بتاتا ہوں دیکھئے گوڈز سرویسز اور انویسٹمنٹ تینوں میں سنگاپور اور انڈیا can collaborate more due to this comprehensive economic partnership agreement جیسے جب ہم FTA word use کرتے ہیں تو جنرلی وہ گوڈز کے ریفرنس میں ہوتا ہے سیپا جو ہے وہ سرویسز اور انویسٹمنٹ کو انکلوڈ کر کے ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے سنگاپور جیسی کنٹری کے ساتھ اگر ہمارا سرویسز گوڈز اور انویسٹمنٹ میں سیپا ہوگا تو آپ کو مجھے بتائیے انویسٹمنٹ انڈیا کے طرف زیادہ آئے گا کی نہیں آئے گا اور زیادہ آئے گا کیونکہ سنگاپور جو ہے کہیں سارے top MNCs کا انویسٹمنٹ ہب ہے means headquarter ہے اور وہاں سے وہ انویسٹمنٹ کو root کرتے ہیں تو in this context it is a important development دوسرا ہم نے سنگاپور کے ساتھ ہی defense cooperation کیا ہے defense cooperation agreement کیونکہ سنگاپور کی location ایسی ہے کہ ہم اس آسیان ریجن میں چائنہ کو counter کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یعنی کہ regional powers کے ساتھ defense cooperation ہونا ہمارا ضروری تھا maritime security جیسی کا پارٹ ہے maritime security autonomy of navigation Indian ocean and Asia Pacific یہ ہماری priorities ہیں انڈو پیسیفک region میں کہ بھائی دیکھئے ہمیں free and open areas رکھنے اس کے لیے ہمیں regional powers کے ساتھ cooperate کرنا ہوگا ساتھ میں ہم نے dedicated office بھی رکھا ہے جس کا purpose یہ ہے کہ ہم جو humanitarian crisis ہیں اس کو support اس میں effectively counter کرنے کے لیے coordinate کر پائیں گے ان کے ساتھ اب دیکھئے اگر انڈوان نکوبار island کی بات کریں تو ہم اس کو trans shipment hub بنانا چاہتے ہیں آپ سوچ رہوں گے trans shipment hub ہے کیا UAE کا اگر میں آپ کو example دوں تو دیکھئے اگر Africa European countries کو trade کرنا ہوتا ہے تو کئی ساری companies کے جو shipments ہیں وہ UAE کے through root ہوتے ہیں کیونکہ location of UAE connection of UAE plus trade policies tax policies of UAE تو ایسے میں اگر un-manned nicobar islands group کی بات کریں تو یہ بلکل pass پڑتا ہے ملکہ straight کے اور ملکہ straight جو ہے busiest straight roots میں سے ایک ہے تو ایسے میں idea یہ ہے کہ کیونہ یہاں پر ہم trans shipment hub بنا دے یعنی کہ یہاں سے جو آپ کے ships آتے ہیں وہ اپنا سامان یہاں پر اتاریں ٹھیک ہے وہ kargo کو یہاں پر رکھیں اور اس کے بعد یہ kargo چھوٹے ships کے through اس areas میں transfer ہو جائے تو جس سے ہم اس کو اور زیادہ economic بنا دیں اس پورے shipment کو کیونکہ یہاں سے time لگے گا اور اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا ہم انڈبان این نیکو بار کو ایک vibrant economy کے طور پر maritime economy کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور انڈیا اسی وجہ سے maritime startups کو یہاں پر push کر رہا ہے یہ چائنا کا string of purse تھیوری ہے گوادار ہمبن ٹوٹا چتا گونگ بانگلدیش کیوپیو ان مینمار تو اسی کے counter میں ہماری ایکٹیس policy اور زیادہ important ہو سکتی ہے اب دیکھئے ہم نے بات تو کر دی کہ connectivity diplomacy کریں گے اور investment کریں گے تو اس کے لیے ہم جیوی کا use کر رہے ہیں جیوی means joint venture joint venture between India and Japan تو India اور Japan کے بیچ جو joint venture ہے Japan ہمیں provide کرے 40 to 50 years long term loan اور اس کا interest ہوگا 0.5% اور اس میں total invest 2 لاکھ کروڑ ہے اور اس میں 50% کی equity ہوگی وہ Japanese side کی ہوگی اور باقی 50% کی Indian side کی ہوگی اور دو دونوں کی طرف سے members رہیں گے اس board میں اور جو chairmanship ہوگی وہ India کے پاس ہوگی تو یہ اس کی details ہیں تو this is an important development OK formula ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو sum up کہ آپ نے کیا کیا سیکھا کہ ایکٹیس پر question آ جائے تو آپ کے پاس sound points ہیں کی نہیں تو دیکھئے political economic security کے طور پر جو east Asian region ہے ایکٹیس ایشیا policy important ہے چائنہ کو counter کرنے کے لئے important ہے apart from this آسیان پر ہم focus special کر رہے ہیں اور آسیان کو میں نے بتایا تھا آپ ساؤ چینہ سی والے area میں بھی security کے نظریے سے important ہے Australia جیپین ہمارے ساتھ جو joint ventures ہیں infrastructure کے وہاں پر focus کر رہا ہے North East India کو develop کرنا ہمارا key pillar ہے اس activist policy کا South Korea اپنے آپ ایک technological proness established nation ہے تو ہم اس کی technological proness اس کی vibrancy کو بھی use کرنا چاہتے ہیں اگر people to people contact پر بات کریں تو ایک ہزار ہم نے پی ایچ ڈی سکولرشپ دی ہیں for the people on this region ساتھ میں اب example کے طور پر ہم نے quick impact project start کی ہیں quick impact project کا مطلب یہ social welfare والے projects ہیں اس area میں جیسے کی آپ کا education water resources and health کس کے لیے اس area کے لیے ساتھ میں یہ تو آپ کو بتائے تھا کی we are focusing on improving this you can say آپ آسانی سے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ medical assistance جیسے india is being recognized as pharmacy of the world generic medicines اور generic medicines ہم سب سے ادھر کہاں بیچ بار ہیں Africa آپ کو نہیں لگتا کہ جو east Asian nations ہیں تو وہاں پر بھی empoverishment ہے poverty بھی ہے تو آپ کو ہی لگتا کہ generic medicines کی medical assistance کی ایک important destination ہو سکتی ہے اور یہ دونوں کے لئے ون ون situation ہوگا کیونکہ انڈیا کے پاس ہے وہ power اور ان کو چاہیے تو medical والا point رکھے گا دھیان رکھے گا اس کو کہہ رہے medical diplomacy اور انڈیا نے کوویڈ کے دوران بھی اس کا use کیا intermodel آپ کو بتایا بھی جیسے کالادان multimodal project quad region اس area کو rule based order والا area رکھنے کے لئے ضرور ہے انڈیا already effort کر رہا ہے اس کا purpose ہی ہے کہ ہم اور زیادہ deep اس area میں ہو جائے اب involvement and presence ہمارا ایک pillar ہے ایک ایس پولیس کا اب یہ آپ کو بتایا تو اندیشہ یہ لگا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے بیجنگ اور آسیان nations آپس میں conflict والی situation میں آجائیں اس وجہ سے بیجنگ کہے یہ اپنا area ہم اس کو claim کرتے اور یہ آسیان members جو ہیں توڑ سکتا ہے توڑ ان the sense ایسا نہیں کہ group ختم ہو جائے گا لیکن ان میں سے کچھ members کو influence کر سکتا ہے جیسے کی آپ لاؤس کمبوڈیا اور مینمار اس کا ایک reason ہے کیونکہ ان کو huge investment needs ہیں اور چائنا اس کو پورا کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے براؤ چیلنجز ہیں ایسا کو clarity ملی ہوگی ایک پولیسی کو لے ایمپورٹن پوائنٹ جو آپ کے آنسر میں کام آئیں گے ششانگ تیاگی فور یو ٹیلگرام گروپ ششانگ میرے میسیج اینسٹا اور ٹویٹر اینسٹا پرسول ہینڈل ششانگ براؤ آپ qui ی بینی ٹویرام کم جنگ م میں دیکھ تاری نمی ڈی 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 موسیقی